السلام علیکم عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی آج اطلاع ہے کہ اڈیالا جیل میں پٹی آئی کی مبینہ سولدکاری کا بڑا نیٹورک پکڑا گیا ہے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں سیکیورٹی اداروں کی مزید چھے جیل ملازمین کو حراست میں لے کر پوچھ گچ جیل ملازمین میں تین خواتین بھی شامل ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خواتین پر مشتمل سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان پیغام رسانی میں ملوث ہے زیرہ عراست ملازمین کے موبائل فون اور دیگر ڈیوائسز قبضہ میں لے کر ان کا فرنزک بھی کروایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز عمران خان کی امشیرہ عزمہ خان اور علیمہ خان نے ان سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کو بھی لطاڑا تھا اور انہیں کہا تھا ان کے بارے میں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا اور نہ ہی وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ وہ کوئی بڑا جلسہ کر سکیں جلسہ عوام نے کرنا ہے اور لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی بات کی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی عالی جو عددار ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی انہوں نے تو آج جو ہے وہ معلوم ہوئے کہ سینٹرل جیل سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج چھ ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن میں تین خواتین بھی شامل ہیں یہ خواتین کیا کرتی تھیں ان خواتین کا کام یہ تھا کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے مابین جو ہے پیغامر ثانی کا کام کرتی تھیں اور انہیں ایک دوسرے کے معاملات سے اگاہ کرتے تھے تو اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ہی دن صبح تقریباً دس بجے کے قریب یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور رہاست میں لیے گے افراد کو علیدہ سے کسی جگہ بند کر دیا گیا ہے اور ان سے تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے تاہم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز علیمہ خان اور عظمہ خان نے عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی اور اس ملاقات کے بعد کچھ مشکوک افراد پر نظر رکھی گئی تھی جو جیل میں کام کرتے ہیں اور جیل ملازمین ہیں ان جیل ملازمین کو آج صبح جو ہے وہ ارلی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کے پیچھے کیا ملرکات ہیں اور یہ ان کو گرفتاری کے بعد جو ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو ان تحقیقات سے بھی اگاہ کریں گے کہ ان سے کیا آصل وصول ہوا ہے سیکیورٹی اداروں کو تو اس وقت یہ چھ ملازمین جو ہے جن میں تین مرد ہیں اور تین خواتین ہیں یہ سب کے سب اس وقت جو ہے وہ حراست میں ہیں اور انڈر انویسٹیگیشن ہیں تو انویسٹیگیشن میں کیا چیز سامنے آتی ہے یہ چیز جو ہے ابری قبل از وقت ہے تاہم ان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے موبائل فون وغیرہ جو ہے وہ لے کر تو فرنزک کے لیے بھیج دیئے گئے ہیں گزشتہ روز اس وقت عزمہ خان اور علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کی جب وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی پیشی تھی تاہم اس جو ملاقات تھی یہ ملاقات اس ملاقات کے بعد کچھ مشکوک حرکات دیکھنے میں آئی ہیں جن حرکات کے بنا پر سیکیورٹی اداروں نے کچھ ایسی چیزیں نوٹ کی جن کے بعد انہوں نے کچھ جیل ملازمین کو حراست میں لیا ہے اور حراست میں لیے جانے والے ملازمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان ملازمین کا عمران خان اور بشرا بی بی کے مابین یہ خواتین اور مرد پیغام رسانی کا کام کرتے تھے اور اس میں انہوں نے کیا کیا بات ایک ادھر سے ادھر پنچائی ہے اس حوالے سے بڑی بربور تحقیقات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کا آپ کو پتایا کہ یہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اور اس میں عمران خان نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی منظوری جو ہے وہ اپنی کابینہ سے بند لفافے میں لی تھی اور بند لفافے کی منظوری لینے کے بعد انہوں نے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے تھے تو اس حوالے سے جو مزید امار پاس سے ڈیٹیل ہیں ہم آپ کو ان سے بھی اگاہ کرتے ہیں یاد رہے کہ سرکاری ملازمین پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ کسی کے دوست یا دشمن نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تاہم بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ یا تو رکم کے لالچ میں یا کسی پارٹی کے ساتھ اپنی افلییشن کے باعث وہ بعض دفعہ کچھ ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج جو کچھ ہوا ہے اڈیالا جیل میں وہ بڑا زبردست ہوا ہے اور اس میں بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سولتکاری کے الزام میں تین مرد اور تین خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی گرفتاری عمل میں آنے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کا آغاز ہو چکا ہے اور ان کے موبائل فون جو ہیں وہ بھی فرنزک کے لیے بجوا دیے گئے ہیں تو یہ سرکاری ملازمین جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ پہلے بھی جو ہے ان پہ بڑی دیر سے جیل اقام کی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر تھی ان چھے افراد پہ اور ان سے ملنے والی لیڈ کی صورت میں مزید جو لوگ ہیں ان کی بھی گرفتاری کا امکان ہے تاہم ابھی ان سے پوچھ گچھ کا آغاز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ملنے والی لیڈ میں مزید جو لوگ ہیں جو سولتکار ہیں یا وہاں پر جو لوگ عمران خان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں ان کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی مزید گرفتاریوں کا امکان ہے کہ اس میں کون کون لوگ مزید گرفتار ہوتے ہیں اس حوالے سے ابھی تحقیقات کا آغاز ہوا ہے اور ملازمین سے جو پوچھ گچھ کے سلسلہ جو جاری ہے اور اس کے بعد یہاں سے جو بھی ان کو بات ملے گی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو اس کی روشنی میں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی تو اس سلسلے میں ابھی ہماری بات ہوئی ہے ہمارے ایک ساتھی ریپورٹر ہیں جو وہاں سے کور کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مبینہ سولتکار جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں اور ان تحقیقات کی روشنی میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی اور بہت کچھ اس میں سامنے بھی آ سکتا ہے تو ابھی تو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے گرفتاریوں کا تو کل بھی ہم نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ ابھی مزید لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں گے تاہم یہ چھوٹے پیمانے کے ملازمین ہیں ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے ان کو مزید بھی جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی تفصیلی چیزیں جو ہے وہ ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ اب تک کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ ہم نے آپ کے گوشت گزار کی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان